اگر آپ بھی کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی ریلیڈیٹ کرنا تو اس ویڈیو کو لاشتر در دیکھنا چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو پکسل لیو اپلکیشن میں آجانا ہے یا ایک بات 3 ڈوٹ پر کلک کرنا ہے اور ایمیز سائز بھی آنا ہے ایمیز سائز بھی آنے بعد کسٹم پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اس کی سائز کو فیس بک اور آٹشی چلیٹ کرکے کر دینا دن کرنے ایک بات اب اس کے کالر پر آنا ہے اور اسے بلیک کر دینا ہے بلیک کرنے ایک بات اسے دن کر دینا ہے اور اب دہena آپ کو پلس والی آئیکن پر اور یہاں سے پروみference ڈیلیڈ پر چلنا ہے اور اب جو بھی آپ فوتوز ایڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے ویڈیو میں اس فوتو کو ایڈ کر لینا ہے صرف ایک فوتو کو ایڈ کرنا ہے ہم پر فٹو ایڈ ہونے ایک بات اسے done کر دینا ہے اور اسے ایک سائیڈ پورنر پر ایڈزشٹ کر لینا ہے زوم کر کے کچھ اس طرح سے تو یہاں پر ایڈزشٹ ہونے ایک بات پھر سے پلس والے آئیکن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر shapes پر کلک کر دینا ہے یہاں پر اس کو ایک shape select رہنے دینی ہے اور نیچے ایک طرف آنا ہے color پر اور یہاں پر gradient پر کلک کرنا ہے gradient پر آگے ایک طرف آپ کو white and black کا gradient ملے گا اس پر کلک کر کے اس کے edit پر آنا ہے اور یہاں سے white color ہے اس کو transparent کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر جو black color ہے اس کی line کو آپ پارٹ تک رکھ لینا ہے کچھ اس طرح سے اور اسے کر دینا ہے یہاں سے ok ok کرنے کے بعد اسے ایڈزشٹ کر لینا ہے کچھ اس طرح سے زوم کر کے تاکہ ہماری فوٹو والی line نہ دیکھیں اور اسی طرح سے آپ کو ایک ایک کر کے ساری فوٹوز کو ایڈزشٹ کر لینا ہے جہان رہے ایک فوٹو رائٹ سائیڈ اور ایک فوٹو لیٹ سائیڈ ہونے چاہیے اس طرح سے سب ہی فوٹوز کو edit کر لینا ہے اور اس کے بعد ان کو shape image بے جا کے یہاں سے اس کی dimension کو ultra رکھ کے shape to gallery کر لینا ہے shape onے کے بعد اب آپ کو آ جانا ہے vn application میں اور اپنی جو فوٹوز shape کی ہے اس فوٹو کو add کر لینا ہے یہاں پر تو یہاں پر ایک کی سنگل فوٹو add کرنا ہے اور اس کے ایکشرا پارٹ کو delete کر دینا ہے اور اس کی length کو اپنے ویڈیا کے نصار increase کر لینا ہے increase کرنے کے بعد اب آپ کو اوپر کی طرف جو subtitle والا ہے tape to add subtitle اس پر click کر دینا ہے اور یہاں سے text پر click کرنا ہے اور add heading پر click کر کے اب یہاں پر آپ کو font کو select کر لینا ہے تو میں اس والے font کو use کر لیتا ہوں یہاں پر اور اب اپنے جو بھی song add کرنا چاہتے ہیں اس کی lyrics type کر لینا ہے تو یہاں پر سروعتی جوہر line ہے اس کو پہلے type کر لینا ہے lyrics کو ایک ایک کر کے ہمیں ساری پوٹوز میں lyrics add کرنی ہے تو پہلے والی پوٹو میں میں first line کو type کر لینا ہے تو میں یہاں پر جس song کا use کر رہا ہوں اس کی first line کو add کر لیتا ہوں add کرنے کے بعد اسے black والے پارٹ پر adjust کر لینا ہے کچھ اس طرح سے adjust کرنے کے بعد اب اس کی length کو نیچے ویڈیو کی length سے image کر لینا ہے اور اس کے motion پیانا ہے اور یہاں پر ان انیمیشن میں gradient والے انیمیشن کو دے دینا ہے اور share done کر دینا ہے تو یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا اسی طرح سے آپ کو ایک ایک کر کے سب ہی پوٹوز میں lyrics type کرنے ہیں اور ان کو export پر جا کر gallery میں save کر لینا ہے سب ہی کو اور save کرنے کے بعد جب سارے save ہو جائے تو آپ کو پھر سے ایک نیو پروڈیکٹ create کرنا ہے اور یہاں پر آپ جو بھی اپنے main ویڈیو میں background photo رکھنا چاہتے ہیں اس پھوٹو کو ایڈ کر لینا ہے پھوٹو ایڈ کرنے ایک بات اپنی ویڈیو کی سائز کو یہاں سے 9 x 16 رکھ لینا ہے اور اپنی پھوٹو کو ایڈزٹ کر لینا ہے پرپیکٹ لی کچھ اس طرح سے ایڈزٹ کرنے ایک بات اب آپ کو filter پہ آنا ہے اور یہاں سے ایڈزٹمنٹ پہ آنا ہے اور یہاں سے اپنی پھوٹو کو تھوڑا dark کر دینا ہے اور اس کے لیے exposure کم کرنا ہے contrast کو بڑھا لینا ہے اور vibrance کو بڑھا لینا ہے اور vignate ہے اسے پورا بڑھا لینا ہے تاکہ corner dark ہو سکے اور sharpness کو بڑھا لینا ہے اور اسے کر دینا ہے یہاں سے done done کرنے ایک بات اب آپ کو اس کے بھی آگے کے extra part کو delete کر دینا ہے اور اس کی length کو بڑھا لینا ہے جتنا آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں اس طرح سے اب اوپر والے plus والے icon پہ جانا ہے اور یہاں سے اپنے music کو اپنے دن کر لینا ہے music ہے done ایک بات یہاں پر اسے کر دینا ہے done done کرنے ایک بات اب اس music میں آپ کو اوپر beats کا option لے گا اس پر click کرنا ہے اور جو بھی اپنے lyrics type کیتے ہیں ہماری photo میں اس lyrics کے انصار ایک ایک beat دے دینی ہے کہ کہاں سے کون سے lyrics start ہو رہی ہے اس کے انصار اور beat دینے ایک بات اسے یہاں سے done کر دینا ہے done کرنے ایک بات اب آپ کو paid over لے پہچلنا ہے اس والے plus icon پہ اور شروعات سے لے کر آپ نے جو بھی ویڈیوز جو lyrics type کر کے ہم نے save کیے تھے ان کو ایک ایک کر کے add کرنا ہے تو پہلے پسٹ والے کو add کرنا ہے اور یہاں سے size کو fit پہ click کر دینا ہے تو یہ پر perfectly adjust ہو جائے گا اس کو نیچے ایک طرف لے آنا ہے اور نیچے ایک طرف پلاننگ بعد یہاں پر ایک key frame add کر دینا ہے اور اب آگے ایک طرف آنا ہے تھوڑا جہاں سے song start ہو رہا ہے وہاں پر ایک اور key frame add کرنا ہے اور اس key frame میں اپنی photo کو اوپر کی طرف لے جانا ہے تو یہاں پر کچھ اس طرح کا animation create ہو جائے گا اور اب دونوں key frame کے بیچ میں آگے کرو پہ آنا ہے اور یہاں پر cubic out والے کرو کو select کر دینا ہے تو کچھ اس طرح چھے animation create ہو جائے گا اور اب motion پہ آگے ان animation کو fade animation دے دینا ہے تو یہاں پر fade animation آ جائے گا تو یہ دیکھیں ہمارا animation create ہو جائے گا تو اسی طرح سے آپ کو باقی کے سارے ویڈیوز کو اپنے لیرک سے match کرتے ہوئے adjust کرنا ہے اور ان کی بھی settings کو same اسی کی settings کی طرح رکھنا ہے تو ہمارا ویڈیو کچھ اس طرح سے edit ہو جائے گا ایک ایک کر کے سارے لیرکس کو match کرنا ہے song کے ساتھ اور اس طرح سے adjust کر لینا ہے adjust کرنے کے بعد دیکھیں ہمارا ویڈیو کچھ اس طرح سے edit ہو سکھا ہے perfectly تو اب اس ویڈیو کو galen میں شہو کرنے کے لیے export کرنے کے لیے export پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر اس کی settings کو 1080p 30fps پر رکھنا ہے اور bit rate کو آپ کو 10mb سے اپری رکھنا ہے تاکہ quality ہائی آسکے اور اس کے بعد export پر کلک کر کے export کر دینا ہے تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ یوتو لائک کر دینا اور چینل کو سبسوائے کو نہ مت بولنا دنیواد